موسیقی اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر آج ہم اپنے پروگرام میں کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کون سی اہم خبریں ہیں جن پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے ان پر ایک نظر چودہ جنوری کو کیا ہوگا اسلام آباد میں تحریر چوک بنے گا یا تقریر چوک دوہزار تیرہ دوہزار تیرہ موسیقی موسیقی ڈاکٹرز گردی حد سے باہر گچہ والا میں سینئر ڈاکٹرز کی پیٹائی موسیقی 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 کچھ نہ کچھ تو ہوگا اچھا فیلحال تو جو اتحادی ہے نا حکومت کے جی ان کی بس خوب بنائی ہے الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ تو پورے شریک ہو گئے ہیں مارچ میں اور انہوں میں اور مائی اینج مل گئے جویں ٹیج بٹنا دی جوڑی اور انہوں نے کہا جنا آپ جینا مرنا ہے ہاتھ میں ہاتھ ہے نماز بھی پڑھ لی ان کے پیچھے بلکل اور اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر لی ہے لیکن ایمکی ایم کے امام تو لندن میں تھا نا لندن میں نا لیکن وہ امام بھی اتھکتا ہے کہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ زہر کے وقت عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے پیچھے بلکل تو ایمکی ایم نے تو پوری طاقت کے ساتھ ان سے معاملہ کر لیا ٹھیک ہے وہ حکومت کو بڑا ایک سٹرونگ میسج دے لیا اب رحمان ملک صاحب بھاگے بھاگے گئے ہیں وہاں جناب لندن میں کچھ گفتگو کریں گے دیکھیں کہ جناب شکایتیں کیا ہیں حکایتیں کیا ہیں اور ہو سکتا ہے کہ پھر جناب الطاف و سائد صاحب جو ہیں کچھ تھوڑا سا نظر ثانی کر لیں تو اگر یہ ٹیچ بٹن کھل گیا ٹیچ بٹن کھل گیا دونوں ہوئے ایسے ہو جائیں گے نہیں تو پھر یہ جو شیخ الاسلام کا شیخ الاسلام دیکھیں ان کے ڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے نا یا جلسہ تو انہوں نے ایمکی ایم کی سپورٹ سے نہیں کیا وہ تو اپنے طور پر کیا ان کا تو ایک ڈیلیگیشن شریک تھا تو اگر ایمکی ایم وہاں سے نہ بھی لوگ آ سکے ہیں اور زیور وہاں کی عورتیں زیور نہ بھی بیچیں ہیں اور اپنے گھر بار جو ہیں ان کے حفاظت کر لیں تو تب بھی شیخ الاسلام تو اپنے جگہ سوار رہیں گے تو ایک طرف تو الطاف حسین صاحب کے حکومت کے دمیان اب معاملہ سازی شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف ہمارے جو چودری حضرات ہیں ان کا بھی اب زلداری صاحب کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اچھا دیکھیں ان کو بھی شکایات بہت تھی ٹھیک ہے پہلے جناب منظور وٹو صاحب بلکل منظور وٹو صاحب کی نظر بھی الیکٹیبلز پر اور مسلم لیقاف کے پاس بھی جو سوایا وہ الیکٹیبلز اب وٹو صاحب نے اپنی طاقت بنانی شروع کی اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے یہ کہ آپ ایک دوانے میں میرے پاس صاحب آئے ایک فرنٹ بنایا تھا ہماری جماعت اسلامی نے اس کی جو زیلی تنظیمیں تھیں نا شباب ملی اور مزدوروں کی پیغام پیغام یونین پاس بان ان کو کٹھا کر کے انہوں نے ایک فرنٹ بنا لیا تو میرے برہوم دوست مختار حسین صاحب وہ آئے کہ دیکھیں کتنے بڑی طاقت ہو گئی سبحان اللہ روپیہ میں نے کہا توڑوا لیا آپ نے چکے نا اس کے بعد وہ پیسے کٹھے کر لیے اور کہا کہ ہماری طاقت بڑی ہو گئی اب وہ جو زرداری صاحب ان کی جو طاقت تھی مسلم دی قاف کی اسی کا درپیہ در وٹو صاحب انہی الیکٹیبلز پی ان کی نظریں انہی کو ور پیغام بھیج رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ چودری زمان تھٹکے یہ کیا ہو رہے بھئی وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ جہاں جو سارے معاملات ہیں پنجاب میں یہ ان کے سپرد ہوں گے جب زرداری صاحب اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے تو بس پھر ہو گئے اچھا ادھر آپ کیا ہوا مقدوم احمد محمود صاحب جی بالکل وہ تشریف لے آئے گورنر پنجاب میں اب مقدوم احمد محمود صاحب سے جناب چوہزی پرویز علیہ صاحب کی آپ کو بتا جو تعلقات کا عالم ہے یہ مسلم دی قاف میں تھے اچھا اور ان کے بھائی ہیں اکبر جی وہ جناب چوہزی پرویز علیہ صاحب کے ساتھ تھے ان دونوں کے درمائن تنازہ ہوا بڑی دھوندار پریس کانفرنسیں ہوئی اس وقت انہوں نے جائدات کا تنازہ پیدا ہوا مقدوم احمد محمود نے کہا جناب چوہزی پرویز علیہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی جگہ کہا نہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور وہ تلخی پیدا ہوئی اس کے بعد وہ چلے گئے فنکشنل میں اور چوہزی پرویز علیہ صاحب کے ہاتھ سے نکل گئے چوہزی پرویز علیہ صاحب کے جو آپ کو پتا وہ بھی رحیم جارخہ میں لیکن لٹ چکے جی بلکل وہاں سے انہوں نے سیٹ ریٹین کیے اور ساؤت پنجاب پہ ان کی خاصی نظر تھی اور بڑی انہوں نے ترقیاتی منصوبے وہاں بنائے اور وہ دراصل تو ساؤت پنجاب کے وزیراعالت تھے بلکل ٹھیک کیونکہ انہوں نے وہ سیٹ اپنی رواس رکھی اور وہاں کے ہمارے بڑے ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں متحدار اب آمارات کے جو جی جی نمائندے ہیں یہاں چوہزی بنیش صاحب رفیق حیدر لغاری صاحب یہ سارے لوگ جو تھے یہ مخدوم احمد محمود تھے مطمئن نہیں تھے وہ ان سے مطمئن نہیں تھے تو چوہزی پرویز علیہ صاحب اور مخدوم احمد محمود جو ہیں ان کے درمیان بس ایسا ہی رشتہ ہے جیسا منظور وٹو صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے یعنی گویا یہاں پہ جو چال چلی ہے وہ چیک دیا جا رہا ہے پرویز علیہ صاحب کو چیک کیا جا رہا ہے دیا نہیں جا رہا ہے اب جب مخدوم احمد محمود صاحب ان سے پوچھے بغیر گورنر ہو گئے یہ پتہ نہیں یوسف ازا گلانی صاحب نے کوئی اپنے خیرم رہا ہے یا پتہ نہیں پیر صاحب پگاڑا کو پٹو ڈالنے کے لیے کیا پیر صاحب پگاڑا بھی ہاتھ سے نکل گئے یا یہ ہمارا مرگا وہاں کہا آزام دے رہا جا کے زبا ہو جائے گا وہاں تو انہوں نے کہا بھائی پیپلز پارٹی والوں کو جانتے ہو وہ تمہیں پہچانتے بھی ہیں وہاں جا کے کیا بنے گا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے مرگے کو روست کر کے کھا جائے چلی ہو تو چلا گیا پیر صاحب بھی جناب پیر صاحب بھی کابو بھی نہیں آئے چودی پروید علیہ صاحب اور شزاعت صاحب بھی بدک ہے ٹھیک تو یہ کیا ہوا تو ان کی جو رسمِ حلفِ بھاپداری تھی جی اس میں وہ شریک نہیں ہوئے اگر اس کے ترجمان نے کہا بھی ڈپٹی وزیر آزم جو ہے وہ اس طرح کی تقریبات میں شریک نہیں ہوتے اور شاید وہ عمرے پر بھی کہہ ہوئے بہرحال یہ انہوں نے کہا جہا ہم سے پوچھے بغیر پوچھنا تو چاہیے تھا نا شامی صاحب اس پوری پولٹیکل سینیریو کو کیا شیخ الاسلام انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں نہیں شایخ الاسلام تک انڈرسٹینڈ کرنا ہے شایخ الاسلام دو بڑے بڑے کام آ رہے ہیں اچھا اب چودی پر رہتا رہی تھا چودی شجاہت حسین صاحب انہوں کا دل و دماغ روشن ہو گئے ہیں ہمارے بتیجے جناب منس علیہ صاحب اور مشاہد حسین صاحب بلکل میں تو ان کے ساتھ پڑھاتا رہوں پنجاب یونیورسٹری میں ہم دونوں کو ایک ہی جرم میں نکالا کہا تھا پتہ بھی جرم کیا تھا تفصیل معلوم کرنی پڑے گی بہرحال طاہرل قادری صاحب جو ہیں ان کے ساتھ چودریوں نے بھی جناب یکجہتی کا حضار کر دی لیکن انہوں نے یہ کہا احتیاط سے کام لیا دیکھیں سمجھدار سیاستدان جو ہے نا انہوں نے کہا یہ ریفارمز کا ایجنڈا ہے نا جو الیکٹورل ریفارمز اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں شام صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد ہم گفتگو یہی سے آگے بڑھائیں گے کہ شیخ الاسلام کی اس صورتحال میں نیکسٹ سٹریٹیجی کیا ہو سکتی ہے چودہ جنوری کو کیا ہوگا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن ایک وقف کے بعد مقتنظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی دو ہزار چودہ جنوری کو کے حوالے سے کہ دو ہزار تیرہ کا پہلا بڑا ایونٹ ہے شام صاحب اس کا مطلب ہے کہ پی 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 جیسے آپ بتا رہے ہیں پی 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 اور پی ایمل کیوں تو اس وقت مذاکرات میں ہے اب تو اسلام آباد میں اعلیٰ ساتھی مذاکرات ہو رہے ہیں اچھا خبر ہے یہ پورے خضو و خشو کے ساتھ اور دونوں جماعتیں جو ہیں یعنی آپ کہیے کہ ذہنی آزمائش میں مبتلا ہے ٹھیک ہے تو اب شیخ الاسلام جو ہے نا دیکھیں فقہ حنفیہ کے بات چالنا بڑے ماہر ہیں بلکل اور دوسروں کے تو کام آ رہے ہیں اپنے کام نہیں آئیں گے یہ آئیں گے یہ الگ بات ہے دیکھیں نا تو جو ناراضگیاں ہیں جو حکومت کے اوپر لوگ پریشان ہیں اور گلے شکوے ہیں وہ دور کرنے کا موقع مل گیا ہے نہیں ویسے آج انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کے امکانات بھی ہیں میں آپ کو سناؤں آج انہوں نے کراچی میں مجھ کہا ہے آج درہا سنائیں جی پروڈیوسر صاحب کہ کراچی میں آج انہوں نے کیا کہا جب ائرپورٹ پہ تھے دس جنوری ڈیڈ لائن دی ہے اور چودہ جنوری مارچ کی تاریخ ہے پیٹے اس کا مذاکرات کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے وہ سو بار آ کے بات کرنا چاہیں ہم سننے کو تیار یعنی محض مذاکرات جو ہیں وہ کبھی مارچ کو روک نہیں سکتے نا لانگ مارچ کو روک نہیں سکتے انلیس جو بات ہم نے کہی ہے وہ وید فل گارنٹی اسٹیبلش اور تیع نہ ہو جائے جی آپ نے سنا شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں گارنٹی دی جائے تو گویا مارچ بھی جو چیز تیع ہونی ہے جو ریفارمز ہونی ہیں ان کی گارنٹی دے دی جائے وہ کون دے گا تو آپ وہ بتائیں گے وہ کون دے گا کہ بھئی پہلے تو دیکھئے بھٹو کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تھے پروید مشرف کے اس میں تو برطانیہ کے وزیر خارجہ نے اور ہماری جناب وہ جو اس وقت امریکہ کی وزیر خارجہ تھی کیا نام تھا ان کا وہ جو ہمارے شوکر تو انہوں نے جناب گارنٹی دی تھی پھر اس گارنٹی کا جو ہوا آپ نے دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ حضرت شاکھول اسلام جو ہیں وہ بھی کسی کی گارنٹی اس طرح تلاش کر لیں کہ وہ باہر سے مل جائے کینیڈین پرائیم نیسٹر بھی ہو سکتا ہے اگر کینیڈا کے وزیر آزم مناصر سمجھے تو وہ گارنٹی دے گئے لیکن اگر فوج پر بھی بڑا اعتماد اگر کیانی صاحب جو ہیں وہ بھی گارنٹی دے سکتے ہیں اور عدلیہ جو ہے موجودہ عدلیہ تو خیر ملووس نہیں ہو سکتے ہی کاموں میں کوئی ہو سکتا ہے صاحب اکی چیف چسٹس وارا جو گارنٹی دے گئے اچھا تو ایک تو تحرین قادری صاحب نے یہ ایک دروازہ کھول دیا بتا دیا ہے کہ ایجنڈا جو ہمارا ہے اب اب ایجنڈے کو واضح کر لے میں تو بار بار یہی ارز کر رہا ہوں ایک ہی نکتہ ہے میرا وہ سپیسیفک باتیں کر لیں تو پھر ہولگا حکومت سے بات چید ہوگی نہیں ہوگی تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے اس میں کوئی آپ پریشانی کیا ہو رہی ہے میں صرف گارنٹی کے حوالے سے کچھ سوال دیکھیں ہمارے تو دوست ہیں ان کی کمر خراب ہے آپ کو معلوم ہے اس میں تکلیف ہے وہ کرسی پہ بھی بیٹھتے ہیں تو کشن پیچھے رکھتے ہیں نیچے ان کے پائیدان رکھا جاتا ہے پاؤں کے تو ایک ان کے کرسی ان کے لیے کوئی باعث ہے وہ اسائش نہیں ہے بڑی مشکل سے وہ کرسی نشین ہوتے ہیں اور پھر سفر کرنا پڑے گا جانا پڑے گا گاڑی پہ بیٹھنا پڑے گا تو بارہا اگر اس ساری زہمت سے بچ جائیں تو کیا حرج ہے ہم بھی خوش وہ بھی خوش ہمارا اور ان کا خدا بھی خوش اچھا شامی صاحب یہ ہے اس سال کا غالباً سب سے بڑا واقعہ اگر ہوا تب بھی اور نہ ہوا تب بھی لیکن اس سال میں واقعہ تو اب تب کہیں گے کہ جب ہو چکا ہوگا تو بڑا حصد نظر آئے گا نا لیکن اگر نہیں ہوگا تو پھر خبر بڑی ہوگا ہاں خبر بڑی ہے واقعہ بڑا نہیں ہے ابھی تک تو شامی صاحب اس سال میں یہ واقعہ کا ہونا نہ ہونا اپنی جگہ ہے لیکن اس کے بعد بہت سے لوگوں کی عامد و رفت بھی تو ہے ہاں ہاں یہ تو یہ تو سال ہے نا جی اس میں پہلے تو میرا خیال ہے کہ رخصت ہوں گے ہمارے کیانی صاحب اچھا ترتیب کے اعتبار سے اچھا کیانی صاحب جی یا صدر صاحب چلے جائیں گے صدر صاحب سپٹمبر میں بیسیکل ان کی ترم ہوگی صدر صاحب کی ترم بھی ختم ہوگی جی کیانی صاحب کی ترم بھی ختم ہوگی جی اور جناب چیف جسٹس کی ترم بھی ختم ہوگی دسمبر میں ان کی ہوگی دسمبر میں سب سے آخر میں سب سے آخر تو وہ تو دیکھئے کیانی صاحب جو ہیں ان کا کوئی امکان نہیں اب ان کو ایکسٹینشن تو ملنے سکتی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چیئرمنٹ جوائنٹ چیف اور سٹارف کو بنا دیا جائے ان کو ٹھیک ہے یعنی ایک طریقہ سے وہ ایک موجود بھی رہے ہیں اور اختیارات جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائے پیسے ان کی موجود کی اتنی ضروری ہے نہیں کوئی غیر ضروری بھی نہیں ہے دیکھیں اگر تعلقات اچھے ہیں حکومت کے ساتھ اور ویسے بھی میں تو کیانی صاحب کا مددہ ہوں ان میں ایک جو بصیرت ہے اور جو ذہانت ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے اگر ان کو وہاں مقرر کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ اسی سسٹم میں اپنا مشورہ تو دیتے رہیں گے نا موسطر طریقہ سے بلکل ٹھیک اس کے بعد لیکن نہیں تو گرنا ریٹائر ہو جائیں گے گھر جائیں گے اور کوئی ہو سکتا ہے کوئی اور طریقہ سوچے حکومت کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنا لے نہ بنا لے بنے نہ بنے وہ مگر افواج پاکستان کی جو کمال ان کے پاس ہے وہ اب آگے نہیں چل سکے گی موجودہ صورتحال میں ٹھیک ہے وہ اس کو چلانے کے لیے بھی صورتحال بدلنی پڑے گی ٹھیک ہے بلکل دیکھیں نا جی کا جانا ٹھہر گیا ہے نہیں ضروری نہیں ہے نا مطلب اچھا ضروری نہیں ہے اگر جی کا جانا نہیں ٹھہرا تو پھر کچھ اور چلا جائے گا بہتوں کا اور جانا ٹھہر جائے گا ٹھیک ہے زرداری صاحب جو ہیں جب وہ نئے صدر کے لیے منتخب ہو چکتے یعنی میرا خیال امیدوار تو وہ ہوں گے بلکل ٹھیک ہے اچھا اس لیے آپ یقین سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لازمان سابق صدر بن جائیں گے ان کے واپسی کے امکانات بھی ہیں ان کے واپسی کیا کیا وہیں مقیم رہنے کے امکانات بھی ہیں کیونکہ دیکھئے اس میں جو صوبائی اسمبلیاں جو ہیں ان کے تو ووٹ تقریبہ برابر ہیں پھر سینٹ کے ووٹ ہیں اب سینٹ میں تو ان کی اکثریت ہے اور اسمبلیاں جو ہیں ان میں بھی ووٹ وہ حاصل کر لیں گے اور سند اسمبلی تو ان کے ساتھ رہے گی اور بہت دوسری اسمبلیوں میں بھی ووٹ ان کے ہوں گے اور قومی اسمبلی میں بھی کچھ نہ کچھ ووٹ لے جائیں گے تو توقع ان کو یہ ہے ان کے حامیوں کو اور بدہوں کو کہ زرداری صاحب جو ہے ان کا سایہ سلامت رہے گا چاہے حکومت پیپلس پارٹی کی نا بھی نا بھی ہو اور تو کوئی فریشانی کی بات نہیں نواز شریف صاحب کہہ چکے کبھی اگر میں وزیراعظم بن جاؤں صدر رہے تو بلکہ ٹھیکر رہے میں تو ان کا کام کرتا رہا ہوں گا اور صدر کے پاس جو اختیارات ہیں نا اب کانسٹیٹوشن میں تو ہے نہیں وہ تو ان کی اپنی ایک جو سیاسی طاقت ہے اور اخلاقی طاقت ہے پیپلس پارٹی کے رہن مارکت پر نا ان سے اختیارات وہ حاصل کرتے ہیں زرداری صاحب چلتے ہی اپنی اخلاقی طاقت اور سیاسی طاقت کے حدود سے طاقت جو ہے نا یہ جو اخلاقی سیاسی طاقت ہوتی بڑی عجب چیز ہے بھٹو صاحب قبر میں لیٹے ہوئے ہیں لیکن اپنے بدہ جو ہیں اپنی ان سے ان کے لیے وہ انسپیریشن کا سورس ہے بالکل ٹھیک اور بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ ہم سے ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن سورس آف انسپیریشن ہے اپنے حامیوں میں تو زرداری صاحب جو ہیں اگر صدر رہے اور وزیر آزم کوئی اور ہو جائے تو وہ بالکل پھر کانسٹیٹوشنل ہیڈ ہو جائیں گے جس طرح کہ ہماری ہائی کورٹ چاہتی ہے کہ ویسے ہو جائے ویسے ہو جائے اور ہمارے جسٹس افتخار صاحب جسٹس افتخار صاحب کی بھی ظاہر ہے کہ کوئی آگے تو ان کا عہدہ برقرار رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے بلکہ تو شاید لوگ تو دعایں مانگ رہے ہوں گے وہ لوگ مانگ رہے ہیں پاکستان کے لوگ تو کچھ اور دعایں مانگ رہے ہیں دیکھئے جو ہمارے افتخار چودری صاحب ہیں انہوں نے ایک تحکم تو اپنا قائم کیا ہے نا ان سے آپ جو اختلاف کرے سب کرے اور ہمارے جو عزیزم کامران شیخ صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں جناب یہ بھٹو ہیں ہمارے جڑی شریک ہیں اب اس کے آپ جو تفصیلات ہیں اس کو آپ سے آپ جاتے جائیے اور مسکراتے جائیے تو بہرحال جو ہمارے افتخار چودری صاحب ہیں وہ جب چیف جسٹس نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے یہ ہے سوال ذریبیس کیا وہ کچھ ہوں گے اس کے بعد بھی ہاں اب لوگوں کے دلوں میں تو ہوں گے اب وہ جو دل ہیں لوگوں کے جو ان کا دل اور لوگوں کا دل وہ کٹھ 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 ہوگی وہ اس کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا کچھ نہ کچھ نکلے گا کیونکہ آرام سے آپ کو پتا ہے آج کتنی نیندیں حرام ہوں گی لوگوں کے آرام سے نہیں بیٹھیں گے وہ بیٹھ سکیں گے بلکہ یا بیٹھ رہنے ہی جائے جائے گا ان کو اگر ڈاکٹر عبدالقضیر کے مدعہ ان کو بیٹھ میں نہیں دیتے ٹھیک ہے تو جناب اس وقت افتخار چادری صاحب تو مقبول ترین شخصیتیں اس وقت بھی بلکی یعنی کوئی جماعت کوئی سیاسی جماعت اپنی کسی کی جماعتیں تو پھر بن جاتی ہیں جماعتیں ان کے دیکھئے اصل بات یہ ہے کہ افتخار چادری صاحب جو ہیں وہ عہدے پر ہوں یا نہ ہوں وہ موجود رہیں گے اپنی طاقت کا اور اپنی شخصیت کا احساس دلاتے رہیں گے ان کا دور بیس سو تیرہ میں ختم نہیں ہوگا یعنی ان کا ایک کردار ختم ہوگا ہاں باقی کیا اللہ جانتا ہے شامس صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا ہے اور بریک کے بعد ہم گفتگو یہی سے آگے بڑھیں گے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ دوہزار تیرہ کے بعد سیجے صاحب کا کیا کردار ہوگا بہت سے لوگ اس پہ حوالے سے پریشان ہو رہے ہوں گے شامس صاحب بھی بات سنکے لیکن خیر ایک وقفے کے بعد دوبارہ سلسلہ کلام جوڑتے ہیں ویلکم بیک بات ہو رہی تھی ہماری کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ شامس صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی ان کا ایک کردار باقی رہے گا شامس صاحب اس کے کردار جو بھی ہوگا اس میں وہ سویو موٹو لے سکیں گے اس پہ تو سویو موٹو ہی لیں گے اور تو کچھ کریں گے نہیں دیکھئے جو سیاستدانوں کا سویو موٹو ہے نا اس کی بھی بڑی اپنی حیثیت ہے آپ دیکھ لیجئے قائد عظم کے سویو موٹو جو ہیں اب تک سیاست جو ہے وہ ایک طاقت ہے حاصل میں عوام کی طاقت جو ہے اور عوام کی طاقت کے سامنے ہر طاقت ہے چاہے اللہ کی طاقت اور اس کے بعد عوام کی طاقت جب عوام سے ناتا جوڑ لیتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہیں ریپ ہو رہا ہے کہیں قتل ہو رہا ہے حکومتیں ٹس سے مس نہیں ہو رہی نوٹس لیا جا رہا ہے چیف جیسر کی طرف سے بلکل تو یہ جب عوام سے آپ اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں تو پھر عوام جو ہیں وہ اس رشتے کو ٹوٹنے نہیں دیتے ہیں شمس صاحب ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کے ستارے بھی کچھ گردش میں ہاں آج تو بڑی افوا گردش میں رہی ہے کہ جناب حفیظ پیر نہیں حفیظ شیخ صاحب گئے کے گئے لیکن ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی حفیظ شیخ صاحب تو دیکھئے ماشاءاللہ بڑے لکھے وزیر خزانہ ہیں میں کہا ہاورڈ میں پڑھاتے بھی رہے ہیں بلکل بوسٹن یونیورسٹری سے پی ایچری کیا ہے ایکانومیسٹ ہے سکہ بند لیکن آپ کو تو پتہ ہے پھر حکومتوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں اب وہ میں نے اپنے میرے بیٹا بیٹھے جب خبر یہ آئی نہیں ہے یہ افوا مجھ تک پہنچی تو میرے بیٹا عثمان بیٹھا میں نے اس سے پوچھا یہ آ رہی ہے کیسے چلائیں گے پھر انہوں نے کہا ابو ان کو کیا ضرورت ہے وزیر خزانہ کی انہوں نے کون سا نیا بجٹ پیش کرنا ہے کوئی اب تو جو آخری بجٹ پیش کر چکے اب تو انہیں خرچہ ہی خرچہ کرنا ہے تو وزیر خزانہ اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہوگا تو اس لیے یا نوٹ چھاپنے سے روک رہا ہوگا یا کوئی اور کام اس طرح کی ہوں گے تو اس لیے اب تو وزیر خزانہ کے بغیر بھی کام چل سکتا خزانہ ہونا چاہیے بس خزانہ ہو اور اس میں دونوں ہاتھ جو ہیں وہ آزاد پھٹتے رہے اور اس پہ رنگے جاتے رہے اللہ خیر تاللہ یعنی گویا وزیر خزانہ تو حفیظ شیخ صاحب اگر چلے گئے تب بھی وہ کوئی ایسی بات نہیں اور اگر نہ گئے تو پھر بھی انہوں کو وہی کچھ کرنا پڑے گا جو ان سے بہت ان کو کہیں گے شامی صاحب یہ ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں یہ جو گجران والا کے ڈاکٹرز آپ کو پتہ ہیں آج گجران والا کے ڈاکٹرز نے اپنے ایم ایس کے کمرے میں گھس کے اسے مارا اور اٹھا کے باہر پھینگ دیا اور سینئر ڈاکٹرز کو پھینگ دیا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں مستقل کیا جائے ان کا کہنا یہ تھا ڈاکٹر نے کہا جناب آپ بلکل مستقل ہو جائے انہوں نے کہا نہیں ہمارے جو تین ساتھی جن کے خلاف انکوائریاں ہیں انہوں بھی مستقل کیا جائے انہوں نے کہا جی وہ بھی ہو جائیں گے لیکن ان کی انکوائریاں کا خاتمے کا انتظار کر لیں اس پہ انہوں نے کہا نہیں یہ ہم انتظار نہیں کریں گے اور بس اس پہ نہیں یہ ایم ایس جو ہے انہوں نے تو مستقل نہیں کرنا تھا مستقل تو حکومت تک بلکل دیکھیں اثر میں یہ نوجوان خون جو ہے یہ بے راہ رو ہو گیا ہے تو کچھ تو ہمارا چلن ہی ایسا ہے نا اب آپ دیکھئے کہ آپ آپ جلوس نکال لیے جلسہ کیجئے تو مار دار کیجئے توڑ پوڑ کیجئے آپ گاڑی چلائیے کسی کو اس کے نیچے ڈرون ڈالیے کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے تو قانون کی جو بے حرمتی جو ہم کرتے ہیں اس کے اثرات نوجوانوں پر بھی منتقل ہو رہا ہے تو ان کو ذرا کچھ سمجھانا چاہیے کہ بھی تھنڈے ہو جائیں اور حکومت کو بھی چاہیے کہ دیکھیں پڑے لکھے لوگ ہیں پوری دنیا میں ڈاکٹر جو ہے نا بڑے باعث سے ان کا بڑے خاص توجہ دی جاتی ہے ان پر امریکہ میں برطانیہ میں یہ امیر ترین طبقوں میں شمار ہوتے ہیں یہ ڈاکٹرز ایسا تو نہیں کرتے ہوں گے دنیا کے سمجھے ایسا نہیں کرتے لیکن حکومتیں بھی تو ویسا نہیں کرتی نا جو ہم کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر جو یہاں سرف کر رہا ہے وہ اس کو تیسے زار پیٹ نکال لے ریفرس کیجئے وہی ڈاکٹر سعودی عرب میں اس کو آفر ہے دو لاکھ روپے کی اور امریکہ چل جائے یا انگلینڈ چل جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی طرف حال نہیں ہے لیکن یہ ڈاکٹرز بھی سمپل ایک سادہ سی بات ہے پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں بیٹھ جائیں پھر بھئی آئی بیٹھ جائیں گے پہلے بھی تو امتحان پاس کر کے آئے نا بی بی ایس کا تو پبلک سروس کمیشن بھی پاس کر لیں گے اصل بات یہ یہ ہمارے باقی سارے لوگ پبلک سروس کمیشن میں آتے ہیں بھائی ان کا تو حال یہ ہے کہ جو حکمران اپنے چیلے چانٹے مقرر کرتے ہیں وہ پانچ بھائی دس دس سال میں گریڈ بیس پت اکیسے پہنچ جاتے ہیں سب آج انہوں نے پتھر اٹھائیں گے اور پتھر اٹھا اٹھا کے مارے وہ ساری بات درست ہے مجھے کوئی وجہ تو ہوگی نہیں بھائی یہ مجھ نے ان کے جذبات کا بھی تو خیال کیا جائے نا یہ ڈاکٹر ہیں یہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں مسیحہ ہیں ان کو کچھ ان کے پیٹ میں بھی تو ڈالو نا تو اگر آپ ان کا احساس کریں گے وہ آپ کا احساس کریں گے غلطی دونوں جگہ موجود ہے لیکن بہرحال یہ جو واقعہ ہے یہ اچھا نہیں ہے ہاں تو ڈاکٹروں کو کہیں بھئے اچھے ڈاکٹر ایسا نہیں کیا کرتے ہیں میری تو ہمت نہیں ہے یہ آپ ہی گھر ہے کہتے ہیں ابھی پیغامل کو پہنچ گیا لیکن دیکھیں ان کو مسیبت یہ ہے آپ ہسپتالوں میں جا کے جو دیکھیں کیا صورتحال ہے ایک ایک ڈاکٹر پر کتنا بوجھ ہے کام کا آپ ان کو ان کی ٹریننگ کا کوئی خیال نہیں ہے پوری دنیا میں آپ یہاں دیکھیں کہ تماشی ہم نے لگا جئے ہسپتال جو کھلتے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں آپ دیکھیں جو فیکٹریاں ہیں نا اب یہ کف سیرپ ہے جی وہ ایک یہ کف سیرپ کھا کے لوگ مرنے لگ پڑے یا پی کے اس کی فیکٹری بند کر دی اس کے مالک کو اندر کر لیا بغیر پوچھے اس کی اس کی جو ریپورٹ آئی ہے نا معاینے کی اس میں کہتے ہیں ٹھیک ہے بالکل اب اگر آپ کف سیرپ میں کوئی نشاور چیز ملا لیں اور اسے پی لیں پانی میں زہر ملا کے پی لیں تو قصور پانی کا ہے اللہم یہ کہ خلاف حیفہ یہ درج کا دو کہ پانی میں زہر کو ڈال دیا بھائی آپ یہ جو ہر معاملے کی تحت تک پہنچیں ہماری ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی جناب یعنی فیکٹریوں کی فیکٹری ہیں بھائی فیکٹری بند ہو جائیں گی تو مزدور کہا جائیں گے ہماری حکومتیں بھی ایسی ہیں چھوٹی سی بات ہوگی فیکٹری والوں کو پکڑ لو بھائی فیکٹری والوں کے اوپر بھی کوئی رحم کرو کوئی ڈاکٹروں کو پکڑ لو یہ تھی ہائی کورٹ نے جسٹس شریف صاحب جاتے تھے چیف جسٹس نے یہ ڈاکٹر کے خلاف تین سو دو کی دفعہ لگائی ہے جو باقی دنیا تھی تاریخ کا ایک لوکہ واقع ہے تو یہ تماشے ہم بھی تو لگا رہے ہیں نا ہمارے ہم بھی ہر ڈگڈگی بجا رہے ہیں ہم ہر جگہ بیٹھے ہوئے شامس صاحب ہمارا وزیراعظم نے سابق وزیراعظم کو نا اہل کر دیا نا اہل وزیراعظم کی ہمارے وزیراعظم نے کی ہماری عدلیہ نے کر دیا نہیں نا اہل ہو گئے ہاں ہو گئے اچھا اب ہمارا سابق وزیراعظم جو ہے وہ بھیجتا ہے درخواست اور اس کی درخواست پر آپ اعتراض لگا کے واپس بھیج دیتے اب کیا وہ نا اہلیت کے خلاف نظر سانی کی درخواست بھی دائر نہ کرے درخواست دے سکتا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے درخواست ایک خاص مدد کے اندر دائر ہوتی ہے نظر سانی کی درخواست جو ہے وہ وہی وکیل دائر کرتا ہے جس نے مقدمہ لڑا ہو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک چٹھی ڈال کے بھیج دیں اور کہیں کہ یہ درخواست سمجھ لیا جائے تو ہمارے یوسف عزا قیلانی صاحب جو ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے یہ ڈائریکٹر حج کی تقرری کا معاملہ نہیں ہے کہ چاہے بیڈ روم میں بیٹھ کے کر دیں یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کر دیں یہ معاملہ اور ہیں اور یہ جوڈیشنی کے جو معاملات ہیں حضر آدھ 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 آپ سے ان کو سیکھ لیں پڑھے لکھے آدمی ہیں ایم ای جنرلزم ہیں تو وہ ان کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ درخواست کیسے دی جاتی ہے کون دیتا ہے کب دی جاتی ہے اب یہ تھی کوئی وزیر اعظم ہو آپ اور رہے ہو اور پھر حشر یہ ہو لیکن جب وزیر اعظم تھے ان سے اتضاد احسن نے سو رپیہ وقالت دی تھی آہاں تو اب تو وزیر اعظم سے لیتا ہے مہم دنے زیادہ فیز مانگ رہے ہو یار انہوں نے کہا بھئی میں فرصت نہیں میں تو صرف وزیر اعظم کا وکیل ہوں وزیر اعظم کو سابق بنوانا ہو تو میری خدمات آدھ رہے سابق وزیر اعظم کا کیا بنے گا بچانے کا اس کو مزید کیا بنانا ہے تو اس کی وقالت کیا کی جائے تو گویا ان کی نااہلیت جو ہے اب اس پہ مہرے تصدیق ثبت ہوگی اور آئندہ پانچ سال انہیں نااہلی رہنا پڑے گا نہیں اب ہو سکتا ہے کہ زہداری صاحب کس وقت لہر میں آکے معاف کر دے اچھا یہ ایک راستہ ہے معاف کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ افتخار چودری صاحب کی وجہ سے زہدار چٹکے بیٹھے ہوں گے کہ یہ اختیارات جو ہیں وہ بھی سلم نہ ہو جائے سپریم کورٹ ایک اور جناب طرف میں چل پڑے کہ صدر کے اختیارات کا بھی جائزہ لیتے ہیں اب تو دیکھئے نا کہ ما شاء اللہ اس وقت تو سپریم کورٹ ہی کا بول بالا ہے نا جی باقی تو سب کتابِ آئین جو ہے چپ چپ بیٹھی ہوئی ہے بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں چیف جسٹس جب عمرے پر اس سے واپس آئے ہیں تو ایک دفعہ پھر خبروں کا کاروبار چمک اٹھا ہے نہیں چیف جسٹس اب کہتا ہے عمرے کی کہانی بھی عجیب ہے ہمارے سجاد علی شاہ صاحب بھی عمرے پر کہتے ہیں جی جب چیف جسٹس تھے نوازشنی صاحب کے دور میں اور پیچھے سے عجمل میاں صاحب نے فل کورٹ کا اجراس ملا لیا ان کو پتا جلا فوراں بھاگے عمرہ بھی پتا نہیں کیا کہ نہیں کیا اور باقے واپس پہنچے اور بات بیان دیا ایکٹنگ کی چیف جسٹس کی ایکٹنگ ختم ہو گئی مگر نہیں تھوڑی ایک جو ایکٹنگ ہے نا تصدق جلنی صاحب جی وہ تو بچار شریف آدمی ہے قانون کے ذات بلکہ ذاتے کے پابت تو ان سے تو انہوں نے ایکٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے نہ کریں گے اور افتخار چوزی صاحب کے جو معاملات ہیں نا ویسے بھی اپنی عدالت کے ساتھ بہت اچھے ہے بہت خوش ہو آ رہا ہے شاہم صاحب ایک بریک کا وقت آگیا بریک کے بعد ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے ہماری فیس بوک ای میلز ٹیلی فون کی لائنز کھلی ہیں اور آپ ان پر آپ کے جو سوالات محصول ہو چکے ہیں اور جو آپ بھیج رہے ہیں وہ تمام ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ایک وقت ایک بار اکترین اظر میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں شاہم صاحب فیس بوک پہ بہت سا لوگوں نے جی یہ ہمارے تصدق جلانی صاحب دو ہے نا جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں دی وہ جناب وہ بھی گلانی ہیں یا جلانی ٹھیک اور انگریشتہ دار بھی ہیں یوسف ازاں گلانی کے اچھا تو اگر انہی سے پوچھ لیتے کہ درخواست کیسے لکھی جاتی ہے تو کیا گبھلا ہو جاتا ہے شامل صاحب بہت سا لوگوں نے سوالات پوچھے اور سوالات سب کے سب شیخ الاسلام کے بارے میں اب یہ خورم اقبال صاحب ہیں یہ کہتے ہیں جی کینیڈا میں چونکہ تین مہینے سردی بہت پڑتی ہے اس وجہ سے شیخ الاسلام یہاں پہ مارچ کے بعد وہ نہیں ہوں گے چلیے ہم تو کہہ بھی آئے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ یہی رہے سردی گرمی میں ہمارے ساتھ ہوں اب دیکھئے یہ جو نوات ملک صاحب ہیں جی انہوں نے مجھے اس ایم ایس کیا وہ کہتے ہیں جی یہ جو انٹرم سیٹ اپ میں تو آنی سکتے ہیں انہوں نے خود ترجید کر دی ہے ٹھیک ہے الیکشن لڑنی سکتے ہیں کہ ڈوال نیشنلٹی ہے تو پھر بتائیے کہ بچھلی گل کیا ہے اگزیکلی میں نے کہا بھئی بچھلی گل تو وہ ہی بتائیں گے دندر یاد سموزل اور ڈھونگے کون دلانی یہ جانے ہو یہ تو مولانا فضل رحمان بھی کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے نہیں پتا یہ کس کا کھیل کھیل رہے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب ہے ویسا ہی کھیل رہے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کوئی ایسی پریشانی نہیں ایک مولوی کو دوسرے مولوی کے بارے میں اتنی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور اتنا اس کو ایک دوسرے کا بہری بھی نہیں ہونا چاہیے آسیم صاحب ہیں یو کیسے جی اسلام علیکم عاظب صاحب اسلام علیکم 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 اسلام علیکم شامل صاحب میرا کوئیسٹن ہے جی کہ ایک سیاسی جماعت کے لیے اپنے کارکن کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے یا انہیں جو کبھی اپنے مفادات کی خاطر پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں یا کبھی پارٹیاں انہیں اپنے مفادات کی خاطر شامل کرتی ہیں یہ بات آپ کی دیکھی ہے اصل میں بھائی یہ نظری باتیں اور ہیں ایسے کارکن کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے جو منتخب ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو اچھا سوریے جی میجر وسیم چودری صاحب ہیں انہیں جانا میسیج بھیجا کہ آپ تو جناب بڑے کوٹ پہن کے بیٹھے ہیں اور ہیرٹ سے خریدہ لگتا ہے آپ نے تو میں جناب ان کی طلاق کے لیے عرض ہے یہ تین سال پہلے کوٹ بنا تھا لاہوری میں اچھا میرے دوست ہیں فگرز والے انہوں نے کوٹ بنایا ہے آپ نے بھی بنوانا ہو تو وہاں سے بنوالے شامل صاحب جو سوالات ہیں جی یہ ہیں دہر کی سے دہر کی سے ہمارے دوست ہیں ان کا نام تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے مجھے دہر کی سے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ انہوں نے ایکچولی کین سے فرکو انگلیس سا نام لکھا ہوا لیکن سوال انہوں نے اردو میں لکھا ہوا تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو تحر قادری صاحب ہیں اگر چودہ جنوری کو کچھ نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا تو پھر اور کچھ کریں گے دیکھئے اگر تو یہ سمجھے ہیں کہ ون ڈے میچ ہے تو پھر بڑی بھول ہو سکتی ہے اگر لمبی اننگ کھیلیں تو بڑی برکت بھی پڑ سکتی بھئی ہے ٹھیک ہے اگر ایک ایک دھرنا دے دیا تو آپ کو بتائیں جو تحریک ادلیہ بحالی کی تھی اس کا پہلا دھرنا تو ٹھوس ہو گیا تھا بلکل ایسی ہو گیا تھا اور دوسرا دھرنا کامیاب ہو گیا تو ایک دھرنا ختم ہوا دوسرا دھرنا صحیح پہ دوسرا دھرنا ختم ہوا تیسا دھرنا صحیح شام صاحب لوگوں کے زیور بچواتے رہے ہیں اپنے جو موتقدین ہیں جی ان کو کنگال جب تنکر نہیں رہی سچا ہے شام صاحب ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ چونکہ کو ایک کور کمانڈرز کی چار تاریخ کو کانفرنس بھی بلا لی گئی ہے اور کور کمانڈرز کی تبدیلی کی خبریں بھی گردش میں ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں مارشللہ آیا ہے تو اس سے پہلے کچھ اسی طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہمیں وہ اصل میں کیا کہ دودھ کا جلا جو ہے نا جی وہ چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ شاکول اسلام کے بارے میں اتنے بدگمان نہ ہوں یا شاکول افواج کے بارے میں ساجد صاحب ہے حافظہ بات سے جی اسلام علیکم ساجد صاحب ٹھیک ہے علیکم کسے حبیب ٹھیک ہے آپ کی دعا ہے اللہ کے شکر ہے اچھا مجھے بھائی آپ سے دیکھیں بڑی ماشاءاللہ اچھی ہمیشہ آپ کی جو رائے ہوتی ہے جو آپ کا تفسر ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہمیشہ سے اور میں آپ کا ہمیشہ پروگرم دیکھنا کبھی بھی نہیں بولتا بہت بے بانی آپ سے بہت شکریہ اور چھٹکلے اب ابھی چل رہے ہیں تو ایک میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اتنی سنجیزہ بگتگو ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سے چھٹکلے جو ہوتے ہیں نا تنزو میزہ تھوڑا سا چلتے رہنا چاہیے تو ایک سوال ابھی میرے ذہن میں آیا میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کہا مجھے بھائی سے پوچھوں یہ جو چیوٹیاں ہوتی ہیں یہ چلتے چلتے رک کے آپس میں کیا باتیں کرتی ہیں تبھی آپ نے سنی یہ چیزیں بھائی یہ چیوٹیوں کا ہم انٹرویو لیں گے کسی چیوٹی کا انٹرویو لے کر آپ کو بتائیں گے ذلفکار صاحبیں چشتیاں سے فیلال تو یہ ہاتھیوں سے بچائیے ان کو کیوں کہنے کے نیچے نہ آجائے جی ذلفکار صاحبیں چشتیاں جی ذلفکار صاحب اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی سر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے ازاریں بیل ازام ہوتے جا رہے ہیں اچھا جیسے گجرہ والا میں ڈاکٹروں نے کس طرح اپنے سینئر ڈاکٹر کو مارا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہاں خاصی بلی بات ہے میں حثمت پنجاز سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیں ٹھیک ہے ان کے خلاف قانون کے احترام کاروائی ہونی چاہیے سینئر کو بھی جونئر سے محبت کرنی چاہیے اور جونئر کو سینئر کا احترام کرنا چاہیے سینئر جو ہیں وہ بھی اپنی ڈاکٹر سے ہٹے ہوئے ہیں اور جونئر بھی بے لگام ہو گئے ہیں بات درست شفیق میتلا صاحب ہے سعودی عرصہ جی اسلام علیکم میتلا صاحب اسلام جی جیسے میں کہا نا کہ افتخار شہدری صاحب اور عوام کا ایک تعلق ہے تو جب بحالی کے بعد مقدینہ منورہ میں ان کو ملا تو میری پہلے ان سے شنائس آئی نہیں تھی بس ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں گا ہاں جی کہ میسیج وغیرہ بھیتے رہتے تھے تحریک کے دوران تو جب مجھے ملے تو اتنی اپنایت مجھے نظر آئی کہ میں حران ہو گیا تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ صاحب یہ کہ میں تو آپ سے کبھی نہیں ملا اور آپ مجھے جانتے بھی نہیں کہتے نہیں آپ کے جو میسیج چیزیں اور تحریک کے دوران یہ ایسے ہے جیسے ملٹی وٹامن اور میں اتضار صاحب اور اترمین اللہ کہتا تھا کہ ملٹی وٹامن آیا کہ نہیں وہ پھر آپ کا میسیج سناتے تھے تو ہمیں تقویت ملتی تھے ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی میسیج ہمیں بے بیج دیا کیتی ہے اور خود افتخار کیاوزی صاحب جو ہے نا وہ بھی ملٹی وٹامن ہیں عوام کے لیے جو غریب عوام مظلوم محروم کوئی پرسانے حال نہیں ہر چیز سپریم کورٹ پوچھتی ہے پولیس کو وہ پوچھ رہی ہے کرپ لوگوں کو وہ پوچھ رہی ہے قاتلوں کو وہ پوچھ رہی ہے اور یہاں حکومت نے کرتی کیا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہی مسئلہ کچھ لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب کو پوچھ رہے ہیں دیکھیں شازیب خان اس لڑکا جو مارا گیا ہے میں نے دل پہ ایک تیر لگا ہے اس کی خبر سن کے ایک بچارے کو کس طریقے سے مار دیا گیا دل دھاڑے اور آوارہ جو بدمداج نوجوانوں نے اور کسی حکومت نے کچھ نہیں پوچھا سندھ کی حکومت سندھ کی پولیس ٹک ٹک دی دم دم سپریم کوٹی حرکت میں آئی آخر مبسر صاحب اناول پنڈیس جی اسلام علیکم مبسر صاحب السلام علیکم صاحب کی حال ہیں آپ کی آپ کی دعا ہے جی آجا میں یہ کہنا چاہتا ہوں شامی صاحب اگر آپ بہت نہ مانے میری بات کا ہاں جی یہ الطاف حسین صاحب چاہے کوئی بات کر لیں ان سے رحمان ملک سے چودی پرویز علائی بھی کر لیں طائر القادری صاحب بھی نہ آئیں لیکن ہمارے جیسے غریب لوگ تو اب آئیں جوڑا تھا آئیں جناب مبارک ہو آپ کو در سامان کر کے آئیے گا رضائی وغیرہ لے کے اور کھانا وانا لے کے آئیے بسم اللہ قانون کے اور قائدے کے اور آئین کے اندر رہتے ہوئے جتنا چاہیے اعتجاج کیجئے انوار الحق صاحب ہیں حاصل پوچھے جی اسلام علیکم انوار الحق صاحب جی شامی صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام شامی صاحب یہ دو ہیں کہ شیخ اسلام صاحب ہیں ان کو ذرا جلدی خیال نہیں آگیا کہ حکومت نا اہل ہو چکی ہے جب وہ چار سال ان کے عوام میں گزار دی ہیں انہوں نے سفر کیا اتنا اس وقت انہیں خیال آیا کہ یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے یہ کام ٹھیک نہیں کر رہی جب صرف وہ دو ماہ کی مہما رہتی ہے اور یعنی کی جو یعنی کہ وہ ڈیمانڈ میں وہ ڈیمانڈ میں انہوں نے انہوں نے شوکی کہ وہ کسی بیس پہ اپنے یعنی کہ جلانگ مارزے کر رہے ہیں چلیئے آپ کے جذبات ان تک پہنچ گئے چلیئے خیال تو آیا نا بھائی آپ تو اس میں خوش ہو جائے آپ ناراض کو ہو رہے ہیں شامی صاحب یہ بلال آزم صاحب ہیں ڈہر کی سے بلال آزم صاحب کہتے ہیں کہ شامی صاحب یہ بتائی گا کہ یہ قادری صاحب اس لیے تو نہیں ہے کہ تبدیلی کی پکی ہوئی فصل جو ہے وہ کاٹ سکے اگر فصل واقعی پکی ہوئی ہے تو کاٹ لیں گے اگر نہیں پکی ہوئی تو پھر اس کی گوڑی کریں گے فصل پکائیں گے اور اگر دونوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو پس کچھ نہ کچھ جو ملے گا کھا لیں گے شام صاحب یہ نوید حسن صاحب ہیں یہ کہہ رہے جی نوید حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریر چوک پاکستان کا بنے گا لیکن یہ مشکل لگتا ہے کہ یہ قادری صاحب بنا پائیں گے کیونکہ قادری صاحب کے بارے میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی آپریٹ کر رہا ہے اب لوگ تو کیسے رہتے ہیں آپ ان باتوں پر نہ جائیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں چاہیے اپنا تو فرض ادا کریں دیکھیں بات سنیے پاکستان مصر نہیں ہے پاکستان میں عامریت نہیں ہے پاکستان ایک کھلی سوسائٹی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور یہاں کوئی بھراز کہیں نکالنے والی نہیں ہے تو مصر کی اپنی دنیا تھی ہماری اپنی دنیا ہے ہم اپنی دنیا میں اپنا کام کریں گے فکر نہ کریں آپ شام صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور کل ہم اسی وقت اسی جگہ سے آپ ختم دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا خدا حافظ